بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان آپ کے اپنے چینل عثمان فورڈ سیکرٹس کے ساتھ امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے اللہ کریم آپ سب کو ایسے ہی ہمیشہ خوش رکھے ناظرین آج میں آپ کے ساتھ بڑی ہی شاندار اور ذائقے سے برپور کیمہ کچھنار کی ریسپی شیئر کروں گا تو ناظرین ماشاءاللہ سے اتنا مددار بنتا ہے کہ منٹوں میں پلیٹیں ساف ہو جاتی ہیں تو ناظرین یہ والی ریسپی تھوڑے دنوں کے لیے ہی میسر ہوتی ہے کیونکہ کچھنار کا موسم تقریباً پندرہ سے بیس دن کے لیے ہی ہوتا ہے تو میرے کہنے پہ اس ریسپی کو آپ ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت ہی مزہ آئے گا تو میری حوصلہ فضائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر فارال ویڈیوز کو سلیکٹ کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ ہر روز ایک نئی منفرد اور بہت ہی آسان سی ریسپی آپ تک پہنچتی رہے گی تو آئیے اپنی پیاری سی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ناظرین کیمہ کا چنار بنانے کے لگے سب سے پہلے ہم کیمہ کو پریشر ککر کے اندر بوائل کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے بیف کا کیمہ لیا ہے تقریباً آٹھ سو گرام کے قریب تو سب سے پہلے پریشر ککر کے اندر ہم کیمہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ سے پریشر ککر کے اندر ہم نے کیمہ ڈالا ہے تقریباً آٹھ سو گرام کے قریب کیمے کو میں نے اچھا طریقے سے واش کر کے تو اس کا جو پانی تھا وہ میں نے ٹرین کر لیا ہے کیمے کو ڈالنے کے بعد ابھی ہم اس کے اندر دو عدد نارمل سائز کے پیاز بری کٹے ہوئے یہ ڈالیں گے ایک عدد ٹماٹر بری کٹا ہوا ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ ادرک اور لیسن کا پیسٹ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہنڈی پاوڈر ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہم اس کے اندر لال مرچ کا پاوڈر ڈالیں گے اور ہاف ٹی سپون میرے پاس ہے کٹی ہوئی لال مرچ کا ادھگے ڈال دیں گے دس سے بارہ دانے سابت کالی مرچ کے دو عدد بڑی الائچی اور یہاں پہ ہم اس کے اندر ایک کپ کے قریب پانی ڈالیں گے اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے تو مجھے پانی تھوڑا سا کم لگ رہا ہے تو یہاں پہ ہم اس کے اندر ہاف کا پانی اور ڈالیں گے ابھی ہم اس کو اوپر سے ہی کور کریں گے تو یہاں پہ میں نے پریشر ککر کا ڈھکن لگا دیا ہے اوپر ہم نے ویٹ بھی رکھ دیا ہے تو جیسے ہی پریشر ککر کی سیٹی بجھنا سٹارٹ ہوگی تو پھر ہم اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے اچھے طریقے سے پکا لیں گے تو ناظرین کہیں جائیے گا مت ملتے ہیں دس سے بارہ منٹ کے بعد ماشاءاللہ سے آٹھ سے دس منٹ کے بعد میں نے اس کا جو فلیم ہے وہ بند کر دیا تھا تو بسر بجھنے کے بعد ساتھ سے آٹھ منٹ ہم نے اس کو پریشر ککر کے اندر بکا لیا دیکھیں اس کنڈیشن میں ابھی جو قیمہ ہے وہ آ چکا ہے تو ابھی ہم اس کو کڑاہی کے اندر نکالیں گے اور اس کا جو پانی ہے وہ خوشک کریں گے تو ماشاءاللہ سے کیمے کو ہم نے پریشر ککر کے اندر پکا کے تو ابھی گراہی کے اندر ٹرانسپر کر لیا ہے تو ابھی اس کے اندر تھوڑا سا پانی ہے تو اس کا جو فلیم ہے تو چولے کا جو فلیم ہے وہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ہائی کریں گے تاکہ اس کا پانی تھوڑا سا خوشک ہو جائے تو ناظرین فلیم ہم نے اس کا ہائی کر دیا ہے دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ اس کا پانی تھوڑا سا خوشک ہو جائے تو ابھی میں اس کے اندر ہاف ٹی سپون زیرہ پاورڈر ڈالوں گا اور یہ میرے پاس پانچ سے چھ ادر سبز مرچے ہیں باری کٹی ہوئی ابھی ہم تھوڑی سی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور جو باقی بچ گئی ہیں وہ ہم بعد میں استعمال کریں گے جب ہم نے اس کو گالش کرنا ہے کمے کو کڑاہی کے اندر ٹرانسفر کرنے کے بعد ہم نے تین سے چار منٹ اس کو ہائی فلیم پہ ماشاء اللہ سے پکا لیا ہے تو کمے کا جو پانی ہے وہ کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کے اندر ہاف کپ کوکنگ آئل ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ککنگ آئل ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے تین سے چار منٹ کے لیے آپ چاہیں تو گی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ماشاء اللہ سے ناظرین کمے کی بہت ہی بیاری کشپوانہ سٹارٹ ہو چکی ہے تو ناظرین اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور آپ مدے مدے کی ریسپی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے کرنا صرف یوں ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل ایکن کے بٹن کو تباہ کر فارحال ویڈیوز کو سیلیکٹر دیا کریں تاکہ ہر روز ایک نئی اور بڑی بھی مددار سی ریسپی آپ تک پہنچتی رہے اور میرے بھی حسرہ فضائی ہوتی رہے تو ناظرین اوائل ڈالنے کے بعد ہم نے اچھے سے اس کی بنائی کر دی ہے ابھی ہم اس کے اندر کچنار ڈالیں گے تو یہاں پہ تین سو گرام کے لیے میرے پاس کچنار ہے کچنار کو میں نے اٹینیو سے علیدہ کر کے اس کو اچھے طریقے سے دھولیا ہے تو یہ ڈال دیں گے کچنار ڈالنے کے بعد اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے اور دو سے تین مڈ کے لیے کچنار کو بھی ایمے کے اندر اچھی طرح بھون لیں گے کچنار ڈالنے کے بعد ہم نے چار سے پانچ وینٹ اچھی طرح کچنار کی بھی بھنائی کر دی ہے تو ابھی میں اس کے اندر ایک چھوٹے سائز کا ٹماٹر شامل کروں گا بری کٹا ہوا اور ایک اب ہم اس کے اندر دہی شامل کریں گے دہی کو میں نے اچھے طریقے سے پھینٹ لیا ہے دہی سے یہ ہوگا کہ جو ہمارا کچنار ہے وہ بڑا ہی شاندار تیار ہوگا اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے اور اس کی جو آنچ ہے وہ ہم فل لو کر دیں گے دم والی تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے تو ماشاءاللہ سے اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لیا تو ابھی ہم اس کو اوپر سے کور کریں گے اور اس کی جو آنچ ہے وہ ہم فل لو کر دیں گے دم والی تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے تاکہ کچنار ہمارا اچھے طرح گل جائے اوپر سے ہم نے اس کو کور کر دیا ہے نیچے سے جو آنچ ہے وہ ہم فل لو میڈیم سے بھی لو والی کر دیں گے تقریباً دم والی تو ناظرین کہیں جائے گے کامت ملتے ہیں دس سے پندرہ منٹ کے بعد کیمہ کچنار کو دم لگائے ہوئے تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا کلر ہو چکا ہے اور بڑی ہی پیاری کشبو آنا سٹارٹ ہو چکی ہے اور کیمہ اور کچنار نے پکائی کے بعد دیکھیں آئل بھی چھوڑ دیا ہے دہی کا پانی بھی کافی حد تر خوشک ہو چکا ہے تو ابھی میں اس کے اندر ایک عدد لیمن کا رس ڈالوں گا ہاف ٹی سپون خوشک دنیا پاؤڈر سب دنیا ڈالیں گے اچھے سے ہم اس کو مکس کر دیں گے ماشاءاللہ سے ناظرین بہت ہی مددار کیمہ اور کچنار تیار ہو چکا ہے تو ماشاءاللہ سے ناظرین بہت ہی مددار کیمہ اور کچنار تیار ہو چکا ہے آپ بھی گھر پر اسی طریقے سے ضرور ٹرائی کیجئے ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا کل تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ